سلیلیٹی مندر کروستہ قوتی دھیانہ نکڑا انچے ٹند کو سمپر اتنم چلینڈی آگے بڑھئیے دھیرے دھیرے چلنے میں دیر ہوتا جبہ جلدی جلدی خدم آگے بڑھاؤ آؤ اللہ کے کلام سننے میں اپنا وقت گزارو بے فضل بے کار باتوں میں گھومنے سے دنیا اور آخرت کے میدان کا نقصان ہوئے دین خاصلی صاحب سے درخواست کرتا ہوں انہوں نے اپنی معلومات سے ہمین آواز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اند الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروری نفسنا ومن سجیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلللہ ومن يذلل فلا هادللہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شرک له واشهدو ان محمد النبدر رسول يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِينَ سَاءَ الْنَبِهِ وَالْرَخَامَةِ اللَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَاقُولُوا قَوْلًا السَّدِينَ يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَادَكُمْ وَيَقْبِلَكُمْ زُنُورُبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَتْ خَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَةِ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرَ الْهُمُورِ مُحْدَثَاتُهُ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِذَاءً وَكُلَّ مِذَاتِ الْهَدَىٰ وَسَلَىٰ تَفِنَّهُ عَوْرْسُ بِاللَّهِ بِالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَصُحَالِينَ آج مجھے آپ کے سامنے علم کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے سب سے پہلے خطبِ مسنونہ کے بعد میں نے جو سور فاتحہ کی آخری تین آیتیں تلاوت کیوں اس کا ترجمہ دیکھا ہمیں سراتِ مُسْتَقِيمِ پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرماؤں ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انام ہوا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غزب ہوا ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے یہاں ہم ایک دعا ماتے ہیں سور فاتحہ کی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی اور جانتے ہیں سراتِ مُسْتَقِيمِ پر چلنے کے لیے سراتِ مُسْتَقِيمِ ان کا علم ضروری ہے دلیل؟ دلیل اس طرح وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قُنَّا عِندَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَخَتَّ خَتَّنَ وَخَتَّ خَتَّينَ يَمِينِهِ وَخَتَّ خَتَّينَ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَيَدْهُ فِي الْخَطِ لَوْسَتْ وَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهُ ثُمَّ تَلَهَذِهِ وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبْعُوا سُبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ رَوَاهُمُ مَاجَ فِي بَابِ اِتْتِبَاعِ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ ایک آیتِ کریمہ سا ہم اس دلال کریں گے حضرتِ جابر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ نے ایک لکیر کھیجے سیدھی سیدھی لکیر کیجے اور اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں کھیجتے اور اس لکیر کے بائیں جانب دو لکیریں کھیجے کتنی لکیریں ہوگئی سیدھی ایک اور اس کے دائیں بائیں جانب دو دو لکیریں کتنے ہوئی چار ہوئی نا لکیریں تو پانچ ہوئی پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی سیدھی لائن پر رکھی بیچ والی انگلی پر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے کم ساتھ سیدھی لکیر پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یہ میرا راستہ ہے سیدھا تو اسی راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو اللہ نے کیا فرمایا راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو فَتَّبِعُوْ راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو کیا معلوم ہوا کہ ایک کے مقابلے میں چار ہیں کہتے ہیں کہ چار برابر ایک کے ہو جاتے ہو اور ایک برابر چار کے ہو جاتے ہیں کیسا کسے ہو سکتا ہے نبی نے تو فرمایا ایک ہی راستہ ہے بقیہ یہ جو چار راستے ہیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں اللہ کا راستہ تو ایک ہے جس پر آپ نے مقلی رکھتے ہیں بقیہ چار راستے اللہ کے ہیں نہیں اگر اللہ کے ہوتے تو آپ فرماتے ہیں یہ سیدھی لائن بھی اللہ کی ہے اور یہ جو چار لائنیں آ کر اس سیدھی لائن میں ملنے یہ بھی اللہ کے راستے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی لائن یہی اللہ کا راستہ ہے بقیہ چار لائن ہے یہ اللہ کے راستے نہیں ہے اور اس کے زمن میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہی سیدھی لائن جنت تک جاتی ہے اور یہ چار لائنیں کم سے کم جنت تک تو نہیں جاتی ایک برابر چار کے اور چار برابر ایک کے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک بھی واضح فرما دیا آخر دنیا منوانے پر تلی ہوئی ہے کہ چار برابر ایک کے اور ایک برابر چار کے جبکہ نبی نے فرما دیا کہ ایک برابر چار کے نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے جو منزل و مقصود تک جاتا ہے جنت تک جاتا ہے اور اس کا نام صرات مستقیم ہے ہمیں اس راستے پر بصیرت کے ساتھ چلنا ہے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی اس حدیث پاک کے بعد وہ آیت دیکھئی ہے قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیبہ فرما دو قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي یہی میرا راستہ ہے یہاں بھی دیکھئے واہی دیئے حَذِهِ ایک یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف پلا رہا ہوں دو باتیں معلوم ہی دو باتیں معلوم ہی کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ فرما رہا ہے نبی سے کہ آپ کہی دیت Nederland یہ میرا راستہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کیا مطلب میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں آپ نے یہ نہیں فرما اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ پَتْمَا دیکھ رہا یہ میرا راستہ ہے میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں ایسا نہیں بتایا ہاتھ نہیں یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کا مطلب راستہ ایک ہے اور اسی راستے پر اللہ ملے گا میں اس راستے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کیا مطلب وہی راستہ ایک ہی سرات مستقیم ہے وہی راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے بس اور آپ کو اس راستے پر علم کے ساتھ قدم رکھنا ہے اندے بہرے ہو کر کے نہیں بصیرت علمی کا نام ہے اور بصیرت یہ تقلید کیا ہے نا پوزیٹ جو بصیرت ہے وہ تقلید نہیں جو تقلید ہے وہ بصیرت نہیں اس لیے کہ بصیرت کہتے دیکھ کر کے چلنے کو اور تقلید کہتے اندے بہرے ہو کر گر جانے کو لہذا قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر خود تقلید کا رد ہے فرمایا گیا کہ اس راستے پر چلو جنت کے راستے پر چلو اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو اس راستے کے بارے میں بصیرت حاصل کرو پوری بصیرت کے ساتھ چڑھو اندے بہرے ہو کر کے کوئی بول دے کہ اس راستے پر چلے جاؤ نہیں جانا کلاش کر کے اس راستے پر مراؤ علم کے ساتھ بصیرت پر علم کا اور آگے ہم نے فرمایا میں بھی اس راستے پر چلاؤں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہے میں تو اس راستے پر ہوں ہی میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہے میں بھی اسی راستے پر ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہے اور میں بھی بصیرت کے ساتھ چلنا ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت کے ساتھ چلنا ہوں دیکھو واضح ہو گیا کہ صحابی کرام بھی مقلد نہیں تھے سب کی سب بصیرت کے ساتھ ایک ہی راستے پر چل رہے تھے یہ تو ہوا اس آیت کریمہ کا مفہوم جو ہم نے خطبے میں سنونا کے بعد ایک بات اور سمجھ لیں علم اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کسی کو پیٹ میں نہیں دیتا پیٹ کے باہر ہی آنے کے بعد ملتا ہے ماں کے پیٹ میں کسی کو علم نہیں دیتا ایک مولوی تقریر کر رہا تھا زور زور سے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا کیا جانے یہ وہاں بھی غوث پاک کے مقام کو ارے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے اس سرائے گیتی پر عجود میں آئے صفحے گیتی پر تشریف لائے تو پندرہ پارے کے حافظ دیں یعنی مولوی یہ کہنا چھانا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پندرہ پارے کے حافظ ہو کر کے نکلیں پندرہ پارے کا علم لے کر کے نکلیں لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے علم ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں دے دیں دلیل دلیل اس طرح وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمَا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَةِ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا پندرہ پارے تو دور کی بات ہے لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا تم ایک چیز نہیں جانتے تھے اور عربی کا معمولی تعلیم میں جانتا ہے کہ نکرآ اگر تحتن نفی آجائے پر عمون کا فائدہ دیتا ہے لَا نفی ہے اور شہر نکرآ ہے لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا تم ایک چیز بھی نہیں جانتے تھے قرآن حکیم نے لالا کر کے نکرآ کر داخل کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی یعقیدہ رکھے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر کے آتا ہے اس کا تصور غلط ہے وہ غلط موقف کا اوپر ہے ماں کے پیٹ سے آدمی جاہل ہوتا ہے جاہل پیدا ہوتا ہے علم لے کر نہیں آتا پھر کیا لے کر کے آتا ہے استداداتِ علم لے کر آتا ہے علم لے کر نہیں آتا علم کی استدادات لے کر آتا ہے علم کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے knowledge لے کر نہیں آتا faculties of knowledge لے کر آتا ہے وَجَالَ لَكُمُ السَّمَّا کان لے کر آتا ہے آنکھ لے کر آتا ہے دماغ لے کر آتا ہے کیا بات ہے اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا صلاحیتیں لے کر آتا علم کی کان کو استعمال کرو علم کا ذریعہ ہے سنو سننے کے لئے تو آپ آئے ہیں سننے کے لئے آئے ہیں اور کونسی بات سننے کے لئے ہیں سب سے حسین بات سننے کے لئے ہیں نہیں سب سے حسین بات میں سب سے حسین بات بولا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور سب سے حسین بات آپ سن رہے ہیں دلیل دلیل اس طرح وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلَوِينَ اس آدمی سے حسین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بولا ہے سب سے حسین بات اللہ اور اس کے رسول کی بات تو میں سب سے حسین بات بولا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات بولا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں سب سے حسین بات سن رہے ہیں اللہ وِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ آسَنَا جو سنتے ہیں بات کو اور حسین بات کی طرف تو عجو دیتے ہیں حسین بات کی اتبا کرتے ہیں تو میں حسین بات بولا ہوں اور آپ حسین بات سنیں تو سننا بہت ضروری ہے کہتے ہیں وہابیوں کے جلسے میں مت جاؤ ان کی بات نہیں سننا نہیں سننا یہ تو کہا جا رہا ہے سنو پہلے گویا تمام استعداداتے علم میں سے علم کی تمام صلاحیہ دو میرے سے سب سے آلہ درجہ کی صلاحیہ کان ہے سمجھئے آنکھ سے آلہ درجہ کی صلاحیہ کیوں اس لیے کہ آنکھ سے علم حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی جانت توجہ کرنی ضروری ہو اگر آپ سامنے کا علم حاصل کر سکتے تو اسے آپ سامنے دیکھیں دائیں دیکھنا تو آپ کو دائیں بائیک طرف کوئی چیز ہے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا تو آپ کو بائیک طرف دیکھنا ہوگا اور اگر پیچھے کا علم حاصل کرنا ہوگا تو آپ کو دائریکٹ پیچھے کی طرف موڑنا ہوگا لیکن کان کیلئے سے ضروری نہیں ہے ہاں بند بھی کرلو تو آگے کی آواز بھی سنائے دے رہی ہے پیچھے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے دائیں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے باہن طرف کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے اسی وجہ سے قرآن حکم کہتا ہے کہ کانوں پر مہر لگا دی جائے تاکہ نہ آگے کی آواز سنائی دے نہ پیچھے کی نہ دائیں کی نہ بائیں کی دیکھیں قلب پر بھی ختم ہے اور سماع پر بھی ختم ہے جیسے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے ایسے کانوں پر مہر لگا دو مہر لگ گئی اب نہ ایدھر کی آواز سنائی دیرے نہ ایدھر کی نظام نہیں کی نہ پیچے گی لیکن آنکھوں کے لیے وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَا آنکھوں پر صرف پردہ ڈال دینا کافی ہے اس لیے کہ یہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے اس کا مطلب سب سے بہترین حادثہ کونسا سب سے بہترین صلاحیت کونسی کان کی جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے دروازے پر پہنچ گئے اے جنت میں جانے کے لیے ایدھر کیسے آگے کون پوچھتا ہے دروازے پر پہنچ گئے اَلَمْ لَاتِكُمْ نَذِيرٌ کیا تمہارے پاس کوئی دھرانے والا نہیں آیا ایدھر کیسے آگے کہ آیا تو تھا آیا تو تھا قَالُوا بَلَا آیا تھا پھر وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ دیکھو صرف سما کا حوالہ ہے سب سے پہلے سما کا حوالہ ہے اور کسی استعداد کا حوالہ نہیں ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ جی کاش کہ ہم سنتے اَوْ نَا حَقِلُوا گویا کہ آدمی سنے گا دیکھے گا اس کے بعد فیصل آخل کرے گی یہ آخری درجہ ہے اور جہاں جہاں قرآن حکیم میں استعدادات کا تذکرہ ہے ترتیب کہیں بدلی نہیں ہے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ کَانَا نَوْمَ ترتیب بدلی ہے سماعت بسارت دماغ اس آیتِ کریمہ موہی ترتیب ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ اُمَّهَدِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا تم لوگ ماں کے پیٹس سے نکلتے ہو اللہ نکالتا ہے تم ایک چیز کا علم لے کر نہیں آتے ماں کے پیٹس سے آدمی علم لے کر نہیں آتا صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی اور علم کی صلاحیتیں کونسی ہیں کان فسٹ نمبر پہ دوسرے پہ آنکھ اور تیسرے نمبر پہ دماغ یہ اتنی اہم چیز ہے اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں دیتا محنت سے دیتا ہے کان کو استعمال کروگے تو علم ملے گا آنکھ کو استعمال کروگے تو علم ملے گا دماغ کو استعمال کروگے تو علم ملے گا ایسے کسی کو علم نہیں دیا جاتا محنت سے علم ملتا ہے شیکسپیر کا کول ہے Like taper One should melt in the pursuit of knowledge ایک آدمی کو مومبتی کی طرح علم کے پیجھے پگل جانا چاہیے جب تک علم کے پیچھے مومبتی کی طرح پگلتا نہیں کینڈل کی طرح پگلتا نہیں تب تک اسے علم نہیں ملتا اور عربی مقولہ ہے علم اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا جب تک کہ اپنی پوری ہستی نہ لگا دو پوری ہستی اس کے پیچھے لگا دو تو بڑی بینیازی کس سے ایک ٹکڑا دے کر لے جا خیرات میں لے جا خیرات علم اپنا کل دے دو تو علم بولتے ہیں پوری ہستی مٹا چکا میرے پیچھے لے جا تھوڑی سی چیز خیرات میں دے دیتا ہوں یہ علم کی شامل علم ایسے نہیں دلتا ہے بہت پینت کرنی پڑتی ہے اور یہ جان لو کہ علم جس کے پاس نہیں وہ خدا کو نہیں پہنچا سکتا دلیل ابھی دیرہ ہوگا بغیر علم کے نہ تو اسے راستے کا علم ہو سکتا ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور نہ تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے شاید نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ پہے علم چون شما باید گداخت بے علم نتمہ خدا راشناخت علم کے پیچھے مومبتی کی طرح پگل جانا چاہیے بے علم چون شما باید گداخت علم کے پیچھے مومبتی کی طرح پگل جانا چاہیے اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا بے علم نتمہ خدا راشناخت اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے ہمیں کونسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے کونسی چیز جان نہیں ہے میں بولو بولو سب سے پہلے ہمیں کونسی چیز جان نہیں ہے توحید نا سن کر کے میں تقلید کے طور پہ میں علم حاصل کرنا ہے پہلے دلیل دلیل اس طرح سورہ محمد کیا ہے اللہ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ علم حاصل کرو لا إلہا إللا اللہ کچھ لوگ ہیں کلمہ پڑھاتے پھر رہے یہاں کہا جا رہا پھر پڑھنا کافی نہیں ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے علم میں اور پڑھنے میں فرق ہے توتے کی طرح رڑھا دیا گیا پڑھتے رو لا إلہا إللا محمد الرسول اللہ لا إلہا إللا محمد الرسول اللہ اور کہتے ہیں بہت بہت تیر مار رہے قرآن حقیم کہتا ہے کہ توتے بھی بولتے ہیں علم حاصل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے فَعْلَمْ علم حاصل کرو سب سے پہلے کس بات کا لا إلہا إللا اللہ کا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں توحید سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو دیکھیں علم ضروری ہے توحید کو سمجھنے کیلئے جاننے کیلئے لگر علم کے آدمی کو توحید سمجھ میں نہیں آتی اور جسے توحید نہیں سمجھی جسے سمجھ میں توحید نہیں آئی جنت میں جائے گا وہ سوال ہی نہیں ایک بات بولوں کہتے ہیں کہ تقلید تو قرآن سے ثابت ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے جاننے والوں سے پوچھ لو سوال کرو دیکھو یہاں تقلید کرنے کیلئے کہ آگیا ہے ارے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے علم ہے کاش کی بخاری پر ہوتے ایک حدیث پاک دیکھو جسے امام بخاری کتاب انیر میں ملا ہے حدیث حدیثی سرات وَعَنَا بِهُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْنُو وَعَنَا بِهُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْنُو اَنَّهُ قَال یا رسول اللہ من أسعد الناس بے شفاعتی کَ يوم القیامة قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب العلم میں ملا ہے کیا ہے حدیث پاک کا مطلب حضرت ابو حریرہ آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہ رسول ایک سوال کرنا ہے یعنی سوال کرنا اگر تقلید ہے تو ابو حریرہ سب سے پڑے مقلید ہیں صحابی مقلید ہوتا ہے آرے کہ اللہ کے حصول ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی کیا سوال ہے کون سا وہ خوش نصیب آگل ہوگا سعید ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی آپ اس کی سفارش فرمائیں گے اور اسے جنت مل جائی من اصاد الناس بشفاتی کا یوم القیامہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا جواب نہیں دیا مسکراتے ہو فرمایا لَقَزْزَنَنْتُ يَا آبَا حریرہ اے ابو حررہ مجھے معلوم تھا کیا معلوم تھا اللہ اسعالنی ان حاض الحدیث اے حدن اولا من کا اس حدیث کے بارے میں اس بات کے تعلق سے تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا کیوں لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَا الْحَدِيثِ اس لیے کہ میں نے حدیث پر تیری حرس دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحیہ ترجمان بتا رہی ہے کہ جو لوگ حدیثوں کو اوپر زیادہ توجہ دیتے وہ سب سے اچھا سوال کرتے ہیں اس سے بہتری سوالوں کوئی نہیں کر سکتا لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَا الْحَدِيثِ حدیث کے اوپر تیری حرس تیری لالچ دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اتنا بڑا سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا اس کا مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی اور نبی اس کی سفارش فرما اسے جنت مل جائے اب جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش اس کچھ نصیب کو حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھا ہوگا دیکھو خالصا من خل زبان سے پڑھا دے پھر رہے پڑو بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ خالصا من قلب کلمہ کا تعلق بڑا ہے راست قلب سے ہے دل سے ہے صرف زبان سے پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے دل سے ہے یعنی اس کا علم حاصل کیجئے آپ اور یہ روایت لا کر کے امام بخاری کتاب العلم میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال تقلید نہیں ہے سوال نام علم کا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سوال تقلید ہے غلط سمجھ رہا ہے وہ یہ فقاہت امام بخاری کی امام بخاری کو گالیاں دینے والے بخاری سمجھتے بھی ہیں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد اب میں بولتا ہوں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی یہ بات ہم لوگ کہنے کے لاتے ہیں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا بغیر جو آگلی بخاری پڑھتا ہے اماموں کے اقوال کی تائد کے لیے تو آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی ایسے لوگوں کو بخاری کیسے بن جائے ان کو تو بخار آتا ہے اور جب بخار سر میں چڑھ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے ہزیان بگتا ہے ہزیان بگتا ہے ہزیان سمجھتے ہو کبھی امام بخاری کو گالیاں دیتا ہے کبھی کبھی تمام محدث ان کو گالیاں دیتا ہے اللہ ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں علم کے اہمیت بدن انسانی کے تین حصے کر ڈالا تین حصے تو دکھی رہے ہیں نا یہاں نا تین حصے ہیں نا بدن انسانی کے تین حصے اب میں بولتا ہوں آزائے علم آزائے عمل آزائے مال آزائے علم علم کے آزائے اب دیکھو علم جن چیزوں سے آدمی حاصل کرتا ہے کہاں ہے وہ آنکھ زبان کان دماغ ہاتھ کار دیا جائے آج پہلے ہی بتا دوں یہ علم کے آزائے ہیں سننا دیکھنا سوچنا چکھنا آزائے علم فرس نمبر پہ اور آزائے عمل ہاتھ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی کسب کا تذکرہ کرتا ہوں آئی دی ضرور لاتا ہے بھما کسبت آئی دی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہر جگہ کسب کے ساتھ آئی دی لاتا ہے اس کا مطلب آزائے عمل ہاتھ ہے دوسرے نمبر پہ اس کے بعد آزائے مال پیٹ کیا غلازت بھری ہوتی ہے اور تھرڈ نمبر پہ جس کو حاصل کرنا چاہیے اس کے پیچھے ہاتھ بھی نہیں ہے مال کے پیچھے مال کہا رہتا ہے اسی وجہ سے دیکھو سرمایہ دار چھپے رہتے ہیں اندر کیا کچھرا ہے نیچے یہ مال ہے جس کے پیچھے آپ بھی بہت ہوتے ہیں چھپا ہوا ہے اور غلی چکھا ہے اور تھرڈ نمبر پہ پہلے آزائے علم اس کے بعد آزائے عمل اس کے بعد آزائے مال اور مال کہاں گندگی نہیں چھنے پہلے اچھا اب میں پوچھتا ہوں ہاتھ کاٹ دیا جائے آدمی زندہ رہ گا کیا نہیں دونوں ہاتھ کاٹ جائیں زندہ رہ گا دونوں پہر کاٹ دیا جائیں زندہ رہ گا کی نہیں کڈنی ایک نکال دی جائے زندہ رہ گا کی نہیں ہر آدھا سے کچھ نہ کچھ نکال دیا جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے گردن کاٹ دیا جائے تو پوری گردن کاٹ دیا جائے تو پورا حصہ نکال دیا جائے تو آدمی زندہ رہ گا مر جائے گا اور اللہ کبارک و تعالیٰ نے پورے بدن انسانی میں آزائے علم کو شرپ بخشا ہے علم کے آزائے اوپر ہے دماغ اوپر آنکھیں اوپر زبان اوپر کان اوپر آزائے علم کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ علم کی اہمیت کیا ہے تمہارے بطن کے اندر ہم نے آزائے علم کو سب سے اوپر رکھا ہے لہذا علم حاصل کرنے کے لئے آگے بات مال کا نمبر تیسرے نمبر پہ ہے اور سرمایہ دار کیسے چھپے رہتے دیکھو پتہ نہیں کتنا جمع رہا تھا اندر کچھ پتہ نہیں چلتا علم کی اہمیت پر تیسری گلی جتنے امبی آئے انہیں موجزے دیئے گئے موجزے دیئے گئے کی نہیں حضرت عیسیٰ کو کونسا موجزہ دیا گیا تھا چڑھیا بناتے مٹی کی تھوک دیتے تو اڑی آتی اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بولو آگے بے ازلی اللہ کی قیدار جگہ حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں تھا ان کا کام صرف مٹی سے چڑھیا بنانا تھا بکیا پھوک مارنے کے بعد اُڑا دینا پھوک مارنے تک ان کا کام تھا بکیا اُڑا دینا یہ کس کا کام تھا آگے بے ازلی اللہ کی قیدار جگہ اسی وجہ سے مردے کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے بس جتنا کام تھا خم بے ازلی اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے بس جتنا کام تھا اتنا کرتے تھے بکیا کھڑا کرنا اندھے کو بینا کر دیتے تھے کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے کیا کھا کر آئے ہو کیا جمع کر کے آؤ تمہاری تیجوری میں کتنا روپیا بتا دیتے تھے وَوْنَا فِيُّقُمْ بِمَا تَعْقُلُونَا مَا تَدَّخِرُونَ کیا کھا کر آئے ہو اور کتنا جمع کر کے آؤ تمہاری تیجوری میں کتنا بہجزہ بتا دیتے تھے کیا علم تھا اللہ توہرک تعلید عیتا فرمائے تھا حضرت موسیٰ کو کیا موجزہ دیا گیا تھا سوٹا سوٹا ڈال رہے تھے تو دازدہ بن جاتا تھا تو پہنچ سارے انبیاء اس دنیا میں آئے اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا گیا لیکن تمام انبیاء کرام کو موجزے عملی دیئے گئے اور آخری جو نبی آیا کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جناب محمد الرسول اللہ آپ کو عملی موجزے بھی دیا گیا لیکن سب سے بڑا موجزہ علمی موجزہ دیا گیا قرآن حکیم سب سے بڑا موجزہ آپ کو دیا گیا وہ علمی موجزہ ہے قرآن حکیم آس تک دنیا پریشان ہے اس کی نظیر لانے سے اور چائلنج اپنی جگہ بار قرار ہے قلائل استماتیل انسوالجننو الائیاتو بمثلی حاد القرآن لائیاتو نبی مثلی ولوکان ہے پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اور خالی انسان نہیں جنات بھی مل جائے اور ایک دوسرے کا سپورٹ کریں تو قرآن تو کیا ایک آیت بنانے پر قادر نہیں ہے چیلنج اپنی جگہ پر قرار ہے علمی موجزہ ہے آجز کر دینے والا موجزہ ہے یہ اور یہ علمی موجزہ ہے اور ایک بات یاد رکھو تمام انبیاء اکرام کو عملی موجزے دیا گیا عامل جب تک زندہ رہتا ہے تب تک عمل بھی زندہ رہتا ہے عامل مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے اس پر حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو معلوم ہے جب تک عامل زندہ تک عمل باقی ہے عامل مر گیا عمل ختم ہو گیا لیکن عالم مر جائے تو اس کا علم نہیں مرتا علم زندہ رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جات چکے ہیں آپ کا علمی موجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے یہ علم اور عمل میں فرق ہے علم باقی رہتا ہے عمل عامل کے ساتھ رہتا ہے عامل ختم ہو عمل ختم ہو گیا لیکن عالم کے مر جانے کے بعد علم ختم نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے اوپر جو علم اترا آپ کو جو علم دیا گیا قیامت تک کیلئے باقی ہے سمجھ میں آیا ہے علم اور عمل کا فرق ہے تمام انبیاء کریم کو عملی موجزہ دیا گیا ہمارے نبی کو علمی موجزہ دیا گیا انبیاء کریم میں سب سے دادہ افضل آپ اسی وجہ سے وجہ بھی معلوم ہو گئے اچھا تمام انبیاء کرام کی دعایں قرآن حکم میں دیکھ لیجئے کسی نے یہ دعا نہیں کیا اللہ میرا علم میں زیادتی عطا فرما کسی کی دعا نہیں لوہ نے دعا کی رب انی مغلوب و انتصر عیسیٰ نے بھی دعا کی حضرت سلیمان کی دعا ہے یہیہ کی دعا ہے زکریہ کی دعا ہے سب کی دعایں مذکور ہیں لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی دعا بڑی عجیب و غریب سورت و ہم ہے و قل رب زدنی علمہ میرے حبیب میں ایک چیز آپ کو سکا رہا ہوں بولتے روز کو و قل رب زدنی علمہ اے اللہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھاتے رہنا یہ دعا صرف ہمارے نبی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علم کی میرے علم کو بڑھاتے رہنا یہ دعا صرف نبی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علم اور کسی نبی کی دعا نہیں یہ اس بارے میں علم کے بارے میں کائنات کی سب سے بڑی صداقت کیا ہے یونیورسل ٹروت کیا ہے کائنات کی سب سے بڑی سچائی اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا حضرہ بتائیں گے آپ بتاؤ توہید ہے نا جانتے ہو اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ابھی تو آپ نے ایک سوال کا جواب دیا کائنات کی سب سے بڑی سچائی بولو کیا ہے توہید ہے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ایک ہے اور یقتہ ہے دونوں میں فرق ہے واحد ہے ایک ہے اور اہد ہے اکینا ایک میں اور اکیلے میں فرق ہے کی نہیں جو فرق ایک میں اور اکیلے میں ہے وہی فرق واحد اور اہد میں ہے ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں قل ہو اللہ اہد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے ترجمہ غلط ہے آپ فرما دیجئے کہ اللہ اکیلہ ہے ایک نہیں ایک ترجمہ تو واحد کا ہوتا ہے اکیلہ ہے اُج جیسا کوئی ہے ہی نہیں اُج جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ مطلب ہے اکیلے کا اپنی ذات میں اکیلہ اپنی صفات میں اکیلہ اپنی ہر ہر عدہ میں اکیلہ اللہ واحد مانے ایک اور اہد مانے اکیلہ یقتہ تو اپنی اکتہائی پر اپنی توحید پر سب سے پہلی گواہی کس کی دلوائی اللہ تعالی نے توحید کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ہے ہاں خود اللہ کی اللہ یتنی بڑی عزت چاہیے سب سے پہلے اس کی گواہی کس نے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں خود اللہ نے اور اس کے بعد کس نے گواہی دی ملائکہ نہیں اس لئے کہ پہلے وہی پیدا کیے گئے نور سے اور اس کے بعد اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ کی گواہی کے ساتھ نوری مخلوق کی گواہی کے ساتھ اہلِ علم کی گواہی ذکر فرمائیے آیتِ کریمہ آیتِ کریمہ اس طرح گواہی دی اللہ نے سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے سچے کی گواہی شہید اللہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو توحید پر سب سے پہلی گواہی اللہ کی ہے اور اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی اور اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہلِ علم کو جوڑ دیا اہلِ علم نے گواہی دی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیا نکتہ نکلا توحید کی گواہی جو دے دے وہ علموالوں کے زمرے میں چلا گیا اور جو شرک کی تائید کرے وہ جاہلوں کے زمرے میں چلا گیا دنیا کا کتنا ہی بڑا علموالہ ہو بائیلوجی کا ماہر ہو فیزکس کا ماہر ہو کیمسٹری کا ماہر ہو کسی بھی فن کا ماہر ہو اگر توحید پر اس کی گواہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاہلوں کی زمرے مٹھا کے پھیک دیا ہے سب سے بڑے جاہلوں اس لیے کہ سب سے بڑی سچائی کے تو تم نے تائید ہی نہیں کی بڑے خوشنصیر ہے آپ لوگ کہ آپ لوگ ملائکہ کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ ہیں اس لیے کہ آپ نے علم کے ساتھ یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو دو باتیں اس آیت کریمہ سمجھو سب سے بڑی سچائی کا ہے رات کی توحید اور اس سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے بڑے سچی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی اور اس کے بعد ملائکہ پھر اولو العلم کو جوڑ دیا ملائکہ کے ساتھ دیکھئے اپنی گواہی ملائکہ کے بھائی اہل علم کی گواہی اگر کسی برطن میں مو ڈال دے تو کتی مرتبہ دھونا سات مرتبہ اور ایک بار مٹی ہے سب ان سے مٹی سے دھولنا بہتر ہے اس لئے کہ مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوعاب کے اندر کتے کے جو جراشیم رہتے ہیں مارنے کی سلاحیت دیے تو ایک دفعہ مٹی سے دھولو نہیں دھولے سات مرتبہ تو برطن ناپاک رہتا اچھا بتاؤ کوئی کتہ کسی جانور کو پکڑ کر مار ڈالے دانت لگاتا ہے کی نہیں دانت کی وجہ سے اس کے لوعاب جانور کے جسم میں چلے جاتے ہیں کوئی کتہ اگر کسی جانور کو مار دے جس جانور کے کھانے کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے کتہ اگر مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بگر زبا کیے مر جائے تب بھی کھانا جائز نہیں اور اگر زبا کیے بغیر مر گیا زبا نہیں گیا آپ نے تب بھی کھانا جائز ہے سمجھ گئے کتہ نجیس اگر کسی ایسے جانور کو پکڑ کر مار ڈالے جس کا کھانا جائز نہیں ہے کھانا جائز ہے مار ڈالے تو آپ اس کو استعمال لے کر سکتے ہیں لیکن اب اسی کتے کو عالم بنا دیجئے علم کی اہمیں دیکھیں کتے کو عالم بنا دیجئے علم کی اہمیں دیکھئے اگر بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑ دیا جائے عالم کتے کو چھوڑ دیا جائے بسم اللہ پڑھ کے اور وہ جانور کو مار ڈالے تو بگر زبا کیے ہوئے کھانا جائز ہے مار ڈالے جانور کو زبا کرنا ضرورت نہیں زبا کرنے کی آپ کھا سکتے ہیں دلیل دلیل اس طرح اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑ دیا گیا کونسا کتہ دوسرا کتہ اگر مار ڈالے تو کھانا جائز نہیں ہے حراب ہے لیکن عالم کتہ مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بگر زبا کی علم کی اہمت پر اس سے بڑی دلیل آسکتے ہو یہ قرآن حکم کی دلیل ہے کتہ عالم ہو جائے تو اس کا جھوڑا کھانا جائز ہے نہیں ہے سکتے یہ میں نہیں کہہ رہے قرآن بولتا ہے پھر سے پڑھو ہے جاہل کتہ مار ڈالے تو جانور کا کھانا جائز نہیں ہے عالم کتہ مار ڈالے تو عالم کتے کا جھوڑا کھانا جائز ہو گیا کتی بڑی بات ہے یہ علم کی اہمیت پر ایک بڑی شاندر دلیل ہے عالم کتہ اور جاہل کتہ اور عجیب بات تو یہ ہمیں ایک دیکھا ہے عالم کتے کو ٹرینڈ جو ہوتے ہیں عالم کتے کو کیا بولتے ہیں ٹرینڈ ڈاگ عالم کتہ مولم کتہ وہ عام کتوں کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے ایسے دیکھتا ہے اور اس کا مار بری بینیادی سے اس طرف سے آ جاتا ہے اپنی زگے کھڑا ہو جام ان کے ساتھ میکسی نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ میکسی نوں کو میں نے دیکھا ہے ٹرینڈ ڈاگ کو عام کتوں کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ ملتا ہی نہیں وہ جی منے bize طرف سے دیکھتا ہے یعто کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو اس کی جین سی کا نہیں ہے اور اسے آجاتا ہے گھومتا ہو اور اسی علم کی وجہ سے تو ہمیں فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے اللہ نے فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والوں تو آپ بھی بڑا شاندار آپ نے دیا ہے وقت بہت کا ہتھیار ڈال دیا فرشتوں نے آدم کو آسمان سکلا دیا گیا فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا چلو ان کے نام بتاؤ کہنے لگے کہ اللہ تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں جتا تو نے بتا دیا اب ہمیں اتنا علم ہے آدم سے کہا گا چلو ان کے نام بتاؤ فڑا فڑا انہوں نے نام بتا دیئے تو علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو انسان کو مرتبہ عطا فرمایا فرشتوں کے اوپر اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کے سامنے سے جی علم کے بنا بہت بڑی چیز ہے اچھا ایک نکتہ یہاں بتا دو کون سا علم میں تقسیم نہیں کروں گا علم دنیا اور علم دینی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں پھر سے بولنا ہوں میں دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں جس علم کی ناک میں وہی الہی کی نکلے ڈال دی جائے وہ علم دین ہو جاتا ہے امریکہ نے ایٹم بم منائے علم سے بنایا نا لیکن اس علم میں امریکہ کے اس علم ایٹم بم کے اندر وہی الہی کی نکیل نہیں تھی ایک نکتہ اور معلوم ہوا دنیا کے جس علم کی ناک میں وہی الہی کی آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ علم ہے اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم انسانیت کے لیے مفید ہے نہیں سمجھا انمریکہ نیٹم بم بنا ہے علم سے بنا ہے لیکن چونکہ اس علم کے اندر آسمانی علم کی نکیل نہیں تھی کتنا تباہ کن ثابت ہوا پورا ہیرو شیما ناکہ ساکی تباہ برباد ہو کر کرے گیا اس علم میں وہی الہی کی نکیل نہیں تھی لہٰذا جو علم ایسا ہو جس کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ہو دینی علم ہے وہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ علم انسانیت کے لئے سخت مزدر ہے اور وہ دینی علم نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم بلکہ یوں کہیے کہ علم کتاب ہی حقیقی یہ میں نہیں کہہ رہا دلیل ہے اس بات دلیل اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہو الكتاب ربا ہوں ترمی دیفی کتاب لے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فقیح الامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کے بعد میرے لئے دعا فرمائی اللہم علمہو الكتاب سینے سے لگا کر کے میرے لئے دعا کی اللہ اسے کتاب کا علمتہ فرمائی یہ دلیل ہے اس بات کہ حقیقی علم علم کتاب ہے اس سے امام بخاری ربطلاللہ کتاب علم کی انگر لے بخاری کتاب علم میرے لئے علم ہے اصلی اور حقیقی علم علم کتاب علم قرآن اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث جی چاہتا ہے پیش کر دوں حدیث اس طرح ہے کون نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں جنت کے راستے پر لگ جاؤں دلیل دیکھئے علم کی اہمیت پر شاندہ دلیل وَا نَبِي حُرَیَرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَلَّمَ مَنْ صَلَكَ طَرِيقًا يَنْتَبِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحْحَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا يَلْجَنَّةِ حضرت امامیت تلمیذی اس حدیث پاک کو کتاب اللی علم کے اندر لائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلا تو جب تک وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے یا جو علم کی تلاش میں نکلا تو علم کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے سَحَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ جنت تک جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے آپ لوگ کہاں آئیں؟ اپنے اپنے گھروں سے کائے کے لیے آئیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں نا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے خالی محلویوں کے لیے نہیں جو مدل سے میں پڑھنے چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہے آپ لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیئے ہیں اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سن رہے ہیں اور اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے آپ تو اور یہ معاملہ صرف مردوں تک نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کو تعلیم دی جائے لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے بوڑھی عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے جوان عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے سب کو تعلیم دی جائے لکھنا سکھایا جائے پڑھنا سکھایا جائے ساری چیزیں سکھایا جائے علم سکھایا جائے دلیل وان الشفاء ابنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلا دخلا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر عبداللہ تعالیٰ عمر عبداللہ تعالیٰ چونٹیاں کاٹ رہی ہیں بہت تخلیق دے ہوتی تو حضرت شفا بنت عبداللہ ایک منتر جانتی تھی وہ منتر پڑھتی تھی اور اس منتر کی وجہ سے وہ بیماری دور ہو جاتی تو پھونسیاں ختم ہو جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ منتر استعمال کرنا درست نہیں جس کے اندر شرکیہ باتیں ہوں تو حضرت شفا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک منتر یاد ہے جس سے میں نملہ کی بیماری پھونسیوں کا علاج کرتی ہوں آپ دیکھ لیجئے میں پڑھتی ہوں اس کے اندر شرکیہ بات تو نہیں ہے کا پڑھو تو انہوں نے وہ منتر پڑھا مولی صاحب وہ منتر یاد ہے نا آپ کو منتر یاد ہے نا کیا ہے وہ یہی ہے نا منتر مولی صاحب کا یاد ہے کیا ہے وہ وہ پھونسیاں نکل آئے تو وہ کیا پڑھتی تھی کونسا منتر پڑھتی تھی ایسا پڑھ دیتی تھی کیا مطلب میں جانتے ہیں اس کا دلہن کو چاہیے کہ وہ جوتی پہنے دلہن کے لئے جوتیاں لائے کرو آئے وَتَخْتَزِبْ وَرْمِهْدِي لَگَائِي دلہن کو چاہیے کہ جوتی پہن لے پہن لیا مہدی لگا لیا وَتَخْتَحِلْ سُرْمَا لگا لیا لگا لیا وَقُلُّ شَئِنْ تَفْتَحِلْ دلہن ہر کام کرے سب کام کر سکتی ہے غیرانہ لا تاثر رسول اپنے مرد کی نافرمانی نہ کرے ایسا پڑھنے پر وہ بیماری دور ہو جاتی تھی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بیماریاں دور کرنی ہوں تو شوہر کی خدمت کریں اس کی نافرمانی نہ کریں جو منتر پڑھنے سے ہے کہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے ایسا پڑھنے سے اگر وہ بیماری بھاگ سکتی ہے تو وہ شوہر کی خدمت کرے تو بہت ساری بیماری ہیں ان کے بھاگ جائیں گے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جس طرح مردوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے مردوں کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے کہ امام تبرانی رحمہ اللہ موجم سغیر کے اندر جو روایت نے ہے حضرت عبداللہ ابن محسوس سے وہ روایت انہی لفظوں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مردوں کے لیے بھی تعلیم ضروری نہیں فرض ہے حدیث حدیث اس طرح مہار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریغت علا کل مسلم مسلمہ نہیں ہے علا کل مسلم بہت بہت تبرانی حضرت امام تبرانی حدیث پاک کوئی ایسی روایت اتنی بڑی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علم کا طلب کرنا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے چاہے مرد ہو چاہے ہوتا پہلے مرد کر تذکرہ کیا گا اس کے زمن میں عورت بھی داخل ہوگی مرد کا حاصل کرنا ہی ضروری ہے امام بخاری کے فقہت دکھاؤں دو فقہتیں دکھاتا ہوں امام بخاری ہے امام بخاری کتاب العلم کے اندر باب بانتے کیا باب ہے باب و تعلیم رجلی امتہو و آلہو یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لوڈی کو اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و آیال کو آدمی تعلیم پہلے کس کو دے گا نوکرانی کو کیا اپنے بچے بچیوں کو بچے بچیوں کو دے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوکرانی اور لوڈی کا لفظ پہلے لا رہے ہیں اور اس کے تحت ایک حدیث لانا ہے باب کے باب کیا ہے باب و تعلیم رجلی امتہو و اہلہو یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لوڈی اپنی نوکرانی اور اپنے اہل و آیال کو یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اہل و آیال کو تو تعلیم دینا ضروری یہ ہے ہی اگر تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہو تو اس کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے یہ تمہارا فرض بنتا ہے بتائیے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہ جائے علم اتنا پھیلاؤ اور علم کی لہر اب چل چکی ہے پہلے پورے پورے گاؤں میں چند آدمی پڑھنے والے ہوتے تھے بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا کام پر لگا دیا بہت کم لوگ تعلیمی میدان میں آگے آتے تھے بہت کم لوگ پڑھتے تھے لیکن اب تعلیم کی مہم میں اسی چل پڑی ہے کہ بہت کم لوگوں کو آپ انپڑھ دیکھیں گے غریب سے غریب آدمی اپنے بچوں پر سکول میں ڈالتا ہے مدر سے کے اندر ڈالتا ہے در حقیقت یہ ترغیب علم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس سے چودہ سو سال پہلے ہی دی ہے کہ اپنے اہل و آیال کو تعلیم دینا ضروری ہے ہی کوئی تمہارے ہاں کام کرنے والی ہاں کام کرنے والا ہو اس کے اوپر بھی مہنت کرنا تمہارے لئے ضروری ہے تعلیم دینا نوکر و نوکرانی کو بھی تمہارے لئے ضروری ہے بتائیے علم کی ترقی کے لئے اس سے اندہ بات اور اس سے آلہ قسم کی بات کوئی اور کہہ سکتا ہے تو علم کی ترویج کی ترغیب اور تشویط اور اس کی اہمیت تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک باب اور بابتے ہیں کیا بولتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے علم کا بات سے پہلے اور عمل سے پہلے یعنی اگر کوئی بات بول رہے ہو تو اس سے پہلے علم ضروری ہے جب تک علم نہ ہو تک تک بولو نہیں اس کے بعد عمل جب تک علم نہ ہو تک تک عمل نہ کرو یہاں دیکھو کتنے لوگ ہیں امام صاحب بول دیئے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے چپ چاپ مال لیے مولوی صاحب بول دیئے صحیح ہے کہ غلط ہے چپ چاپ مال لیے ہے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جب تک تمہیں علم نہ ہو تک تک بولو نہیں جب تک تمہیں علم نہ ہو تک تک عمل نہ کرو عمل سے پہلے علم ہے اور قول سے پہلے باب سے بات سے پہلے علم ہے باب العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ یہاں دین کی بات سننے کے لئے آئے ہیں ذمہ داریاں آپ کے اوپر کیا ہیں علم کے تعلق سے اس سلسلے میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ آپ کی ذمہ داریاں آپ کیا ہو گئی حدیث حدیث اس طرح وَاَنَا بِي هُرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمُ مَنْ يَأْخُذُوا النِّي هَا أُولَائِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قُلْتُوا أَنَا ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ نے فرمایا کہ کون تم میں سے ایسا آدمی ہے جسے میں پانچ باتیں بتاؤں پانچ باتوں کو سنے سنے یاد کرے عمل کرے اور لوگوں تک پہنچا دیں حدیث کیسی ہے وَاَنَا بِي هُرَيْتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَالَ 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 رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ پہلے بات کو سنے سننے کے بعد یاد کرے یاد کرنے کے بعد عمل کرے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دیں تو آپ کی ذمہ داریاں چار ہو گئی نا آپ کو سننا ہے سننے کے بعد یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد وہ بات دوسروں تک پہنچا دینا ہے چار ذمہ داریاں تو آپ لے کر جانے والے ہیں سننا یاد کرنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچا لینا حضرت ابو حررہ کھڑے وکا اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا میں سنوں گا یاد کروں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچا لوں گا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ نصیحتیں مجھے گنوائیں فعدہ خمسا پانچ نصیحتیں مجھے کی پہلی نصیحت اتقل اللہ اتقل مہارم تکنا بدن آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تصویح جو گھمالے سب سے بڑا عابید ہوئی ہے اب تو وہ تصویح نئے نئے انداز کی نکل آئی ہے اب تو کمپیوٹرائز نکل آئی ہے مارتے رہتے مارتے رہتے باتے کرتے رہتے مارتے رہتے مارتے رہتے پتہ چلا کتی تصویح ہیں ایک ہزارہ دی ایک ہزار تصویح ہوگی ایسی تصویح ہوگی کوئی ہمیت اللہ کے نزدیک نہیں یہ جو کمپیوٹرائز ہوں جی تو سب سے بڑا عابید ہو جو سب سے زیادہ تصویح گھومات ہو تو بات پہلے کتنی بڑی تصویح ہوتی ہزاری اور لاکھ ہی تصویح ہیں تو وہ ہاتھ میں کہا ہے لاکھ تصویح ہیں اس کو کاندھے برک کا کھینچنا پڑتا تھا پتن کی طرح ایسی دیا موٹی موٹی تصویح ہوتی تھی بیداتوں کا کوئی سر پر ہے بیداتوں کا کوئی سر پر نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انگلیوں پر تصویح گنو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے بھی رہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاقد تصویح بیدی رہو تنمیدی بھی کتاب دعوات حضرت امام تنمیدی سے حدیث پر کتاب دعوات ملایا جا حضرت عبداللہ عمر سے حضرت عبداللہ عمر فرماتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رائت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تصویح اپنے ہاتھ کے اوپر گنتے تھے کنکروں پر تصویح ہیں کنکریوں پر تصویح ہیں چنوں پر تصویح ہیں معاملہ بادام تک پروز کیا ہے وہ بچے جو پڑھنے کیلئے آتے ہیں نردو تچا گھر کے بادام موں میں رکھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو تصویح زیادہ گھماتا ہو سب سے بڑا عابد اگر بننا ہے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اگر ان سے بچتے رہے تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے اتقی المحاری متکون عابد الناس اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے گا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں جس کے بعد پیسہ بہت ہو چاہے حلال طریقے سے ہے تو حرام طریقے سے ہے اللہ کے رسول فرما رہا ہے نہیں وہ سب سے بڑا گنی نہیں ہے اللہ نے جو قسمت ترے رزق لگ دیا ہے اس پر مطمئن ہو جائے سب سے بڑا گنی ہو جائے تو سب سے بڑا مالدار بندہ تو جتنا اللہ نے تمہاری قسمت پر لگ دیا اس پر راضی ہو جائے اتنا ہی میری قسمت اتنا ملا سب سے بڑے گنی اور آپ نے آخر میں فرمایا یہاں تقابل ہے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے رات رات بر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کھڑا رہتا ہے تحجد پڑتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اس کا ایمان بین الخوفی و الرجا ہے یعنی اس کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امیدیں بھی لگائے ہوئے ہیں اب بتاؤ وہ آدمی جو رات رات بر جاگتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا فرما بردار ہے کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے یہ تقابل ہے جس طرح اللہ کا فرما بردار نافرمان بندے کے برابر نہیں ہو سکتا ایسے ہی عالم جاہی کے برابر نہیں ہو سکتا کتنا شاندار تقابل ہے یعنی عالم اگر علم حاصل کرنے والا کوئی انسان نہ ہو تو اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے تو اس علم حاصل کرنا ہی ہے جب تک اس ٹکڑے کو پہلے ٹکڑے سے نہیں ملائیں گے بات واضح نہیں ہوتی یہاں تو پورا اچھی بغری فلسفہ ہے قرآن حکیم کا اس کی الگ ہی سٹائل ہے بولنے کی الگ ہی طریقہ ہے الگ ہی اسلوب ہے بولنے کا جیسے اللہ کا نافرمان بندہ اور فرما بردار بندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی آلم اور جاہل برابر ہی اس تقابل کی ضرورت کیا تھی ضرورت اس بات کی ہے کہ نافرمان بندہ فرما بردار بندہ فرما بردار اس وقت ہوتا ہے جب اسے علم ہو نافرمان جاہل ہوتا ہے ایسے ہی آلم اور جاہل کے اندر فرق ہوتا ہے یہ تقابل ہے اور علم کی اہمیت پر سب سے عام دلیل تو آپ کو معلوم ہے بیان کرنے بھی ضرورت میں اس سے بشارہ کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہے ہم نے سب سے پہلی کون سے وہی اتری سورہ علیہ کتری نا پہلی آیت کیا ہے اقراب اس میں ربی کا لبی خلق پہلی سورت کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہی اقراب ہے دنیا کے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ پہلے جو بات اترے وہ تعلیم کے بارے نہیں ہے پہلی اقراب اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جانتے ہیں یہ آیت کب اتر رہی ہے یہ آیت کب اتر رہی ہے جب عرب والے جاہل بھی تھے اور مفلس بھی تھے پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس طاقت بھی نہیں تھی ان کے پاس اور علم بھی نہیں تھا مکہ کے اندر اتنے لوگ پڑھے لکھے تھے تھوڑے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا پانچ ادمی دس ادمی بس وہ بھی تھوڑے پڑھے لکھے اس ماحول میں یہ آیت اتر رہی ہے کہ تم مفلس بھی ہو زلیل بھی ہو خوار بھی ہو زلیل ترین قوم ہو تم دنیا کی جاہل ترین قوم اسی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے جاہل قوم ہو تم اور تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں دولت بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے اللہ ایسے ماحول میں پڑھنے کے لئے بھولا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے عزت چاہیے تو پڑھو پیسہ چاہیے تو پڑھو عزت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو دولت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو اگر اس آیت کریمہ کو ماحول سے جوڑیے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایسے ماحول میں اللہ پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے جبکہ عرب والے مفلس ہیں بے عزت ہیں کوئی شہرت نہیں کوئی عزت نہیں پیسہ نہیں ان کے پاس اسی طریقے سے چاہیے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں ایسی بات کہی جارہے ہیں پڑھو اگر عزت حاصل کرنا ہے پڑھو اگر دولت حاصل کرنا ہے آج جیسے طریقہ ہے کسی کو کوئی پوسٹ دینا ہوتا ہے تو پہلے اس کے انٹرویو لیا جاتا ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے قرآن حکیم بولتا ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے انٹرویو لو آج کھالی سارٹیفیکیٹ دیکھ لیتے پوسٹ گریجویٹ ہے یہ ڈگری ہے اس کے پاس چلو پوسٹ دے لو نائے کاغذات دیکھنے کے بعد ڈگریز دیکھنے کے بعد سورس لایا ہے وہ مت دیکھو ڈگری دیکھنے کے بعد انٹرویو لو اور انٹرویو پر پورا اترے تو اسے وہ حدہ دو حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں بادشاہ بولا ہے لاؤ ان کو میرے پاس لاؤ سنایا خواب کی تعبیر بتایا ہے اس نے لگتا ہے بہت پہنچا ہوا آدمی ہے جیل میں سے نکال کر کلاؤ جب انٹرویو لیا ان سے تقلیم کا مطلب ہوتا ہے انٹرویو لینا ہے کہا ان کو لاؤ بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے میرے پاس لاؤ میں اپنے لئے خاص کرلوں گا استخلیصو لیو نفسی آئے ہو جب ان کا انٹرویو لیا قَالَ انَّكَ لِيَوْمَ لَدَيْنَا مَقِينٌ عَمِينٌ آج سے تم ہمارے بہت ہی قریبی مساہب ہو اور ہمارے ہاں آپ کا بڑا زبردست مقام ہے حضرت نے احدہ ماغا ایک بڑا احدہ احدہ تو ایسے نہیں ماغنے چاہیے لیکن دیکھے آدمی کے مجھ سے زیادہ اس احدے کے لائق نہیں ہے دوسرے لوگ ناہل ہیں تو اپنے آپ کو پیش کر سکتا جائز ہے قَالَ جَعَلِيَا لَا خضائن الارف مجھے فونڈ منسٹر بنا دیجئے خضائن الارف زمین کے خزانے کے اوپر زراعت کا جو پورا نظام ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دیجئے کہا کہ دگری آپ تھی کہا کہ میرے پاس دو دگری ہیں اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ حفاظت کرنا بھی آتا ہے مجھے اور مجھے اس پوسٹ کے تعلق سے پوری معلومات ہے پورا علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوسٹ جس پوسٹ پر وہ آنا چاہتا ہے اس پوسٹ کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو اسے علم نہ دیا جائے پوری معلومات ہونے کے ساتھ اگر ایماندار نہیں ہے تب بھی نہ دیا جائے دئی ایمانوں کو تو عدہ دے رہنی چاہیے یہ دو صفتیں کسی آدمی کے پاس ہو تو عدہ دے دیا جائے ایک تو حفیظ ہو امانت دار ہو حفاظت کرنے والا ہو اس عدے کی اور دوسرے اس پوسٹ کے تعلق سے پورا علم ہو نہیں تو آپ کی کمپنی گئی دیڑا کرنے خواہ آپ کی تجارت کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ساری چیزیں بتا دیا علم کے تعلق سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے تعلق سے بہت اہم اہم باتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود تعلیم حاصل کریں بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کریں عورتوں کے درمیان تعلیم کو رائش کریں دنیا تبھی علم سیکھیں لیکن جو بھی علم سیکھیں اس علم کی ناعت میں وحی الہی کی نکیل پہنا دیں دین علم ان جائے گا اللہ ہمیں نکمت اور اچھی سمجھ کی توفیقہ دا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين